اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر محمد عرشاد عمر حمیوں پیتھک کلینہ کمنڈی ازمان آج جیسا پڑی ایک دعائی آر سینک آلوم دا ذکر کرنے ہیں جیڑی نزلاز کام شکاند ویچ بہت زیادہ استعمال ہوں دیئے اور اس دعائی نو اگر کاردے ویچ کوئی فرد نزلاز کام شکاندہ ہو جائے تے فوری طور دے ہوتے کاردے سارے افراد نو آر سینک آلوم تھرٹی پانچ پانچ کترے صبح دو پیر شام استعمال کرنے چاہیے دیئے اید نو آر سارے جیڑے کاردے فردنے وہ اس بیماری تو محفوظ رہنگے اس دعائی دا مریض حرکت نو آر طبیعی محسوس کاردہ سردی دن آر علامات زیادی ہو جاندی ہے اور اس دعائی دا مریض دی خاص علامت تھڑے پانی دی پیاس ہوں دیئے لیکن پانی زیادہ مقدار چنی ایک کوٹ پانی پیند دی خواہش کرے گا بے چانی اور بہت زیادہ کمزوری اس دعائی دی خاص علامت ہے ساڑی اگلی دعائی ہے یوپیٹوریم پرف اس دعائی دا مریض صبح سات تو نو وجہ دے درمیان سردی لاکھے بخار آن دا دسے گا اس دعائی دے مریض دے پورے جسم دے دردان انگیاں آر نکا دنالے دی مشابتوں دیئے آر نکا دے مریض دے گوشت میں دردان انگیاں اور یوپیٹوریم پرف جیڑا اس دے مریض دیاں ہڈیاں دے درد ہوئے گا اس واسطے اس دعائی دے ہڈی جوڑ دا نامی دیتا جاندہ اس دعائی دا مریض جسم دے بیچ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرے گا چھکا مگرہ بھی اس دعائی دے مریض دے بہت زیادہ آن دیا نے سردی دنالے اس دعائی دے مریض دی طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے واری دے مخارن دے بیچ بھی اس دعائی نو استعمال کیتا جاندہ جس طرح کے اس موسم دا ڈینگی فیور بہت زیادہ لوگانو آ رہے آوے اس دے واسطے بہت بہترین دعائی ثابت ہوئی ہے اس تو بعد اسی دعائی ہیپر سلفر دا ذکر کرانگے اس دعائی دا مریض بھی سردی بہت محسوس کردہ اتنی زیادہ سردی محسوس کردہ کہ بستر دے بیچوں اگر دا ہاتھ مو یا پیران دا کوئی حصہ بار نکل آیا تھے فوراں نو سنو کھانسی اور چھکاں وگرہ شروع ہو جان گیا اس دعائی دے مریض دے جسم چھو کھٹی بھو دبو آئے گی بچیاں دے دستان دے بیچوں میں کھٹی بھو دبو آئے گی اور اس دعائی دے چھوٹے بچے کھٹی چیزان کھان دی طرف بہت رقبت رکھ دینے اس دعائی دے مریض دی دو تین علامتہ یاد رکھنی آنے کہ اس دعائی دا مریض ناک کے دو بچ بہت زیادہ خارش دا اظہار کرے گا اور اس دی ناک کے دو بچ بہت زیادہ خارش ہوئے گی ناک چون پتلا پانی دی طرح دا زکام آیا گا چھکاں بہت زیادہ آن گیاں ناک باندھ ہون دی کیفیت ہوئے گی مریض دسے گا کدی ایک سائٹ دا ناک باندھ ہو جان دا اس دعائی دے مریض دے ہلک دو بچ بہت زیادہ خارش پائی جان دی گلے دے بچ بڑی انفیکشن ہو دی جس دی وجہ نے بار بار گلہ ساف کر دا لیکن اس طرح گلہ ساف کر اندر نے سکون محسوس نہیں کر دا ساڑھی اگلی دعائی دے ہیپا ٹیکا اس دعائی دے ہلک دو بچ نزلاز کام کیرہ وغیرہ پایا جان دا جس دی وجہ دے ناک دے پچھلے حصے دے بچ خردرہ پان اور خشکی پائی جان دی اس دعائی دے مریض دے موچ اور رال کافی زیادہ پائی جان دی اور بلگم کافی مقدار چہ خراج ہوندہ اور بلگم دا رنگ ہلکا کریم گلر ہوندہ اگلی دعائی دے جیلسی میں ہم اسابی کمزوری جسم دا کمڑا گنودگی دی حالت پیاس بلکل اس مریض نے ہون دی اسابی کمزوری اس قسم کی ہوتی ہے کہ جب یہ مریض چلتا ہے تو اس کی ٹانگیں کامتی ہیں اگر ہاتھ اٹھایا جائیں تو وہ کامتے ہیں زبان باہر نکالی جائے تو وہ بھی کامتی ہے اس دعائی کا مریض زیادہ دیر آنکھیں کھولی نہیں رکھ سکتا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مریض نے نشا کیا ہو یہ علامات زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہیں جس کی خاص وجہ ڈر اور خوف ہے اور بچوں کے لگا دار آنے والے بخاروں میں جیلسی بہت اچھا رزرٹ دیتی ہے انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو ناک کا مرض سینو سیٹس پر ہوگئے جس میں ناک کے اندر بات گوشت گلٹی وغیرہ بن جانا چھینکوں کی کسرت اور کئی دفعہ یہ مریض اپریشن وغیرہ بھی کرواتے ہیں لیکن دوبارہ پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے انشاءاللہ میں اس کی آپ کو چاند آدویت بتاؤں گا اور انشاءاللہ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو ناک کے مرض سینو سینٹ پر بنا رہا ہوں جس میں ناک کے اندر بات گوشت پیدا ہو جانا ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہو جانا بے تہاشا چھیکے آنا ناک کا باری باری بند ہونا ان امراض میں کچھ لوگ اپریشن وغیرہ بھی کرواتے ہیں لیکن کچھ عصہ کے بعد وہی صورتیال پہلے جیسی آ جاتی ہے علامت دوبارہ لوٹ آتی ہیں انشاءاللہ اس بیماری کے علاج کے لیے میں آپ کو چند اہم عدویات کا بتاؤں گا جن عدویات کو آپ کوالی فیڈ ہومیوپیتھر ڈاکٹر کی زیر نگرانی استعمال کر کے اس مرض سے مکمل نجات حاصل کر سکتے ہیں یہ ناک کا مرض کرانک مرض ہوتا ہے اور اس میں کچھ ایسی خاص عدویات خاص طاقت میں اور خاص موقع پر استعمال کی جاتی ہیں دعاوں کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ